اب ایک اور موضوع کو بیان کریں ممکنے بعد میں کسی کو پریشانی ہو تو ہو ہمارا کام ہے مام زمان علیہ السلام کے خوشنودی کو مدنظر رکھنا کربلا پر بترین جو ظلم ہو رہا ہے اس میں ہم میں سے بہت بڑی اشتاداد شامل ہے اور حتیٰ ظلم کے لیے پیسے دے رہی ہے وہ ظلم آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ جاہل قسم کے خطیبوں کو مخصوصا تشفیق کرنا اپریشیئٹ کرنا کہ آپ نئے نئے مسائد پڑھیں بترین ظلم ہے کربلا پر عربام حسن یہ کہنا کہ پچھلی دفعہ جو آپ نے حضرت علی اکبر کے پڑھے تھے پولے گھنٹے کے اس دفعہ پولے گھنٹے کے بلکل نئے پڑھیں اس سے بڑھ کر کربلا پر کوئی ظلم نہیں ہے ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اب بس تو خطبہ جاہل کیوں ہوں؟ کہنا چاہیے بابا تو جاہل ہے جو جہا پڑھنا نہیں کم سے کم علامہ رشید ترابی صاحب کے مسائد پڑھ کے آجا علامہ رشید ترابی نے ساری زندگی ایک ہی مسائد پڑھے ڈیرڈ دو منٹ علامہ طالب جہوری صاحب نے ہمیشہ ایک ہی مسائد پڑھے کتنے منٹ؟ ڈیرڈ دو منٹ یہ پونے پونے گھنٹے کے مسائد کے بعد ہوگا کیا؟ یہی ہوگا جو ہو رہا ہے جھوٹ آپ جانتے ہیں اس کا اگلا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ محرم کے لئے بتا رہے ہیں اور مرحومہ کے ثواف کے لئے بتا رہے ہیں اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ بعض دفعہ دشمنان اہل بیس سوال کریں گے یہ والے مسائد کس کتاب میں ہیں؟ آپ کا خطیب جواب دے گا میرا دل کہہ رہا تھا بعد میں اس لوگ کہیں گے کہ یہ ساری باتیں ان کا دل ہی کہتا ہے سب جھوٹے ہیں یہ نتیجہ نکلے گا اس کا آخر دو سال پہلے ایک مسائب ہم نے سنے ایک سرائی کی خطیب کے اور وہ لڑکا تھا اللہ علی قسم کا لفندہ قسم کا کہ یہ امام حسین بخورت ظلم ہے کہ ایسے افراد آکے مسائب پڑھیں اور وہ کہتا ہے کہ جب جناب جعفر تیار تجارت پہ جاتے تھے ان کا کام تجارت تھا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے سلام علیہ وسلم کہہ رہا ہوں وہ تو زینب سے سوال کرتے تھے کیا لاؤں تو وہ کہتا ہی تھی میرے لیے سہرہ لانا کبھی یہاں کا سہرہ کبھی ماں کا سہرہ کبھی یہاں کا سہرہ کبھی ماں کا سہرہ اب جب یہ کربلا سے نکلے تو اٹھارا اونٹوں پر سہرے تھے کہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو جس سے کربلا کے لوگوں کو شک ہونے لگو کیوں وہابیوں کا ساتھ دے رہے ہو یہ باتیں کر کے کہ لوگ کہیں گے دیکھو یہ بھی جھوٹ ہے باقی بھی جھوٹ ہوں جو مسائد جاننے کے ہیں وہ تو ڈسکس ہی نہیں ہو رہے اردو دنیا میں تقریبا ہم نے چیلنج کر کے کہا تھا سب سے پہلے شاید ہم نے ڈسکس کیا اس چیز کو کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کربلا میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی بیٹی بھی تھی نا ہمیں تو نہیں معلوم یاد رکھیں کربلا میں خود حضرت زینب صلی اللہ علیہ کی بیٹی تھی جن کا نام تھا ام کلسوم کربلا میں حضرت زینب صلی اللہ علیہ کے داماد تھے جو شہید ہوئے جن کا نام تھا قاسم ابن محمد ابن جعفر تیار یعنی حضرت زینب کے شوہر کے بھائی کے بیٹے سے شادی ہوئی تھی حضرت زینب کی بیٹی کی ارے اصل مسائب پڑھ لو ادھر ادھر جا کے بنانے کی کیا ضرورت ہے یہ مسائب بنا رہے ہیں لوگ پیسے کے لیے کیونکہ ہم اور آپ دے رہے اور خون امام حسین کا اور عزداری کے سید و شہدہ کا مزاق بنوا رہے ہیں یہ کام نہ ہونے دے محرم عادت ڈالیں کہ اس ماہ محرم میں ایک آثنٹک قسم کا مقتل پڑھیں کہ ایک مقتل میں کیا ہے ہم نہیں کہتے جو کچھ ہے وہ ایک ہی کتاب میں ہے نا درجنوں کتابوں میں چیزیں ہیں ہم یہ بھی نہیں کہتے کسی خطیب کی مجلس رسپ کریں لیکن یاد رکھیں اگر دس نوجوان خط لکھ کے خطیب کو دے دیں کہ یہ جو آپ نے مسائب پڑھیں برائے مہربانی بتائیں کس کتاب سے پڑھے ہیں اور کل جب آپ آئے تو ریفرنس نوٹ کر کے آئیے گا اردو کی کتاب کا بتائیے گا کہاں سے پڑھے ہیں ہلکے ہلکے لگام لگ جائے گا ان بیدینوں میں لڑائی جھگڑا نہیں خالی کہیں ریفرنس دو جب دس خط جائیں گے حتی پانچ خط جائیں گے وہ کہے گا یہ پبلک بیدار ہو گئی ہے اب جھوپ نہیں چلے گا کوئی لڑائی نہیں کوئی شور نہیں کوئی شرابہ نہیں کسی کی مجلس سے سوال کریں یہ آپ نے کہاں سے بڑے ذرہ بتائیے گا تمہارا دل کہہ رہا ہے تمہارا دل کو اجازت دیئے کسی نے اب یہاں پر ایک چیز آتی ہے جو کہا جاتا ہے زبان حال آپ کو دقا دیں گے لوگ کہ جو علماء نے کہا ہے زبان حال جائز ہے اب یہ آپ کو بتا کے پر مسائب کی جانب جائے زبان حال کیا اور زبان قال کیا زبان حال سے کیا مراد ہے تو آپ کو بتائیں جناب علی اکبر کے مسائب کے وقت آپ ایک باپ کی کیفیت کو بیان کریں اسے کہتے ہیں زبان حال کہ ایک باپ کی یہ کیفیت ہو سکتی ہے لیکن اس میں بھی شرط ہے امام حسین کی منزلت اور مقام کو دیکھتے ہوئے یہ جو بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ بیٹے کو جانے نہیں دے رہے تھے رو رہے تھے اور گر رہے تھے قطعن غلط ہے کسی مختل میں نے عام انسان سوال کر سکتا ہے دوسروں کے نوجوان جا رہے ہیں مائے قربان کر رہے ہیں امام حسین جو ہے وہ بیچین ہے کیا توہین ہو رہی ہے مقتل کا جملہ کیا ہے کہ جناب علی اکبر امام حسین کے پاس آئے استعزنا استعزنا یعنی طلب کیا فازنا لہو فازنا لہو فازنا لہو کے عربی میں کیا مانا ہے پس حسین نے جاعت دے دی ہاں گریہ کیا امام حسین نے گریہ علامت تھی محبت کی لیکن روکا نہیں اور اس کے بعد وجہ بھی بیان کی کہ یہ کون ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے شبیہ شباہت رسول کی وجہ سے لیکن ایسے مسائب پرنا کہ عام شہدہ کی مائے عام سے مراد عام نہیں ہے یعنی امام حسین کے نسبت عام عام خواتین تحمل کے ساتھ امام حسین کے لئے مسائب بیان کیے جائے مازاللہ کہ جی کونیوں سے گئے اور گر کے گئے اور ایسے ہو گئے کہاں لکھا اس میں جی میں نے سنا ہے خطیب سے بصر کون سا خطیب امام حسین کی ذات ایسی ہو گئی ہے جو چاہے جب چاہے پبلک کو خوش کرنے کے لئے ادھر ادھر سے بات کریں یہ ذمہ داری ہے پھر ہم ارز کریں کسی کو برا لگے تو لگے ایک حسنی کو پتا ہے ہمیں وہ خوش ہیں امام زمان علیہ السلام امام حسین کی شخصیت کا مزاخ نہ بننے دیں کربلا کا مزاخ نہ بننے دیں کسی بھی ارز بار سے زبان حال کے آئے کہ آپ یہ بیان کریں سلوات پڑھیں بر محمد وارد مثال کے طور پر گرمی کا یہ عالم تھا سورج سبا نیزے پہ تھا لیکن پبلک بھی تو ایسی ہو کہ جو محاورے سمجھتی ہو سورج سبا نیزے پہ تھا تو یہ نہ کہے کہ جی شیعہ اس کے قائل ہیں کہ جی واقعا سورج نیچے آگیا سورج کوئی نیچے نہیں آگیا سبا نیزے پہ ہونے سے مراد ہوتی گرمی تھا نہ کسی کی لمبی جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے اکڑب ہوتا ہے جب کہتے ہیں زبان اس کی لمبی ہے اس سے مراد ہوتی ہے کہ اس کے آدمی بتتمیز ہے اس سے مراد یہ نہیں ہوتی زبان کندے پہ پڑی یعنی واقعا ایک آدمی ہے اس کی زبان یوں نکل کے اس نے یوں ڈالی گیا یہ محاورے ہیں اب اگر محاورے استعمال ہوں کوئی بات نہیں کہا جائے کہ جی گرمی تھی بچے گریہ کر رہے تھے علا تشکی صدائیں تھیں تلواریں چمک رہی تھیں میزے لہرا رہے تھے تبل بج رہے تھے ایسی منظر کشی آپ بے شک مونے گھنٹے کر لیں بہترین عبادت لیکن جس وقت اپنی جانب سے ایک جملہ کہا اور نسبت دی امام حسین کے لئے کہ امام حسین نے یہ کہا اہلی اکبر یہاں پہ فوراں پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے ایسا پڑھائے گئی امام حسین نے کہا اسے کہا جاتا ہے معصوم کی جانب نسبت دینا حرام ہے اگر آپ میں سے بھی کسی کو شوق ہو تو یاد رکھیں کہ مجلس شوق کی چیز نہیں ہے مجلس امام حسین کی خدمت کی چیز ہے اور اگر شوق ہے تو پڑھا جائے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے مولانا نقن صاحب زشان ادر جوادی صاحب مولانا رضی جعفر صاحب مولانا صادق حسین صاحب ان جیسے افراد کے مسائب کو پڑھیں تو کہہ سکتے ہیں میں نے پڑھے لکھے لوگوں کے کتاب مسائب سن لیے تھے ان کی مجلس سن لی تھی تو محرم مستیس کی جانب توجہ رہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو امام حسین علیہ السلام اور عزداری کا دفاع کرنا ہے اسلام آباد میں ایک ہماری کزن کے مجلس تھی ان کو جو ہے وہ اچھی ذاکرہ نہیں مل رہی تھی پڑھی لکھتی ہے جو باپردہ ہو اور کتابیں پڑھ کے مجلس پڑھتی ہیں سوچ کے نہیں پڑھ کے اور نتیجہ یہ ہوا کہ جس تاریخ میں ان کی مجلس ہوتی تھی وہ بلکل آخری ایام تھے اور اس وقت تک کوئی نہیں ملی سب انگیج 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 ایسے میں کیا کرنا چاہئے جو ملے بولا لیں میں نے پوچھا پھر آپ نے کیا کیا کہنے لگی ہم نے جہاں چار نوحے ہوتے تھے وہاں آٹھ دس نوحے کر دیئے لیکن کسی غلط عورت کو نہیں بیٹھ لیتی پہلے کیا ہوتا تھا اگر آپ توجہ دیں خود ہمارے سامنے جو گھروں کی مجلسیں ہوتی تھی اس میں ایک نوحہ ہو گیا ایک مرسیہ ہو گیا اور تبرک ہو گیا اب کیا ہو رہا ہے ہر مجلس میں ایک عورت یا ایک مرد خطاب کر رہے ہیں پوچھا جائے کیا اتنی بڑی تعداد میں قوم میں پڑے لکھے لوگ آ گئے ہیں کہا جائے نہیں ان کو شوق ہے کوئی بھی علم شوق پہ نہیں چلتا مطالعہ پہ جائے گا نتیجہ کیا ہے کہ فضائل اپنی جانب سے مسائب اپنی جانب سے بجائے لوگ امام حسین کی تعلیمات سے آشنا ہو ان جوہلہ کی وجہ سے اور دور ہو جاتے ہیں اگر روزش قیامت جانب سیدہ یہ سوال کر لیں کہ تم اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دلوانے کے لیے تو اچھے ٹیچر ڈھونتے تھے میرے حسین کے دین کو پھیلانے کے لیے اور حسین کے مسائب کو بیان کرنے کے لیے تم نے کوئی میار قرار نہیں دیا چاہے گویہ ہو چاہے میراسی ہو چاہے جو ہو چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو اپنے بچوں کو تو تم نے کبھی جوہلہ کے پاس ٹویشن کے لیے بھی نہیں بھیجا میرے حسین کے ذکر کے لیے اور اس دین میرے دین بابا کے دین کو بچانے کے لیے تم نے یہ کیا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا